پھرطان بھائی کتنے بچے ہیں آپ کے ہمارے چار چار بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں نہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کیوں کیا وجہ ہے بس کدھی ادھر کدھی ادھر لڑے پیٹھتے ہوتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ آپ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفٹ ہوتے رہتے ہیں آج دیر ہیں تو کل کہیں اور چلے جائیں گے اس لیے بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں سکول ساتھ نہیں ہے موسیقی ہیلو فرینڈز ایک اور نئے ویلوگ میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا دوست تجیو برام آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ویلیج لائف ان پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں موجود ہوں چک نمبر 264 پی میں جہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو لوگ کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں کس طرح سے ان کے گھر ہیں بڑی ہی مشکل لائف ہے اور ان کے رہنسین کے بارے میں میں بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ان تک آپ نے دیکھنا ہے اور آپ جانیں گے اور بہت سی چیزیں جو آپ کو نیو دیکھنے کو ملے گی کہ کس طرح سے جو مشکل لائف کٹھن لائف جو جیوان اپنا گزار رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے ہندو تو میں اس گاؤں میں موجود ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بلکل کچھے گھر ہیں ریگستان کے یہ بیچ و بیچ علاقہ ہے تو آپ اس کے اندر داخل ہونے والے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیوں جو ہے آخر ہندو جو ہے ریگستان میں رہتے ہیں اور ان کی کیا وجہ ہے کہ وہ آج بھی ریگستان میں اپنی جیون بیتا رہے ہیں اور کیا کیا سمسیہ ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے کمنٹ لازمی کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چلا کہ کس کس بھائی نے کہاں سے مجھے سپورٹ کیا ہے تو بڑھتا ہے ہم ویڈیو کی اور تو یہاں سے جو ہے میں داخل ہو رہا ہوں یہ 264 چک 264 پی کا علاقہ ہے تو یہ کچھ گھار ہیں بات کریں اس کی تو دوستو یہ جو گھار تھے یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ رہتے تھے لیکن ہندووں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی فصل ہوتا ہے اچھا وہاں پر یہ شفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی زمینیں ہوتی نہیں ہیں تو اس لیے جہاں پر ان کو اچھا روزگار ملتا ہے وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں اور اس لیے جو ہے ان کے بچے پاڑھ نہیں پاتے ان کے کیا مشکلہ ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا کام کاج ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو گائے بغیرہ پالتے ہیں اور چانور بھی پالتے ہیں یا بکریاں جس میں شامل ہے اور یہ ان کا ذریعہ عامدن ہے محنت مزدوری بھی کرتے ہیں شام کے جو ہے وہ چار بج رہے ہیں بلکہ ساڑھے چار ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے لوگ اپنے کام کاج سے واپس نہیں آئے تو یہ جانور رہے ہیں اکثر اندو گھروں میں جو ہے وہ گائے پالی جاتی ہے تو یہ ان کے گھر ہیں اور آپ کو دکھائیں اس طرح کے جھونپڑی ٹائپ جو ہے وہ گھر ہوتے ہیں جس کے اندر رہتے ہیں یہ چار پائیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بڑی مشکل لائف ہے اور یہاں پر جو ہے بھائی بھی آ رہے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں پوچھتے ہیں ایلو بھائی کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک تھا کیا نام ہے آپ کا پریتم پریتم بھائی یہ ہاتھ میں کیا اٹھایا ہوئے یہ بالٹی ہے یہ بالٹی تو ہے مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں بھی یہ کپاس کے چوپے مارا کپاس کے چونگے لگانے جا رہے ہیں اس سے پہلے کیا کام کرتے ہیں پہلے صبح گئے تھے نیبو تھے لیمو توڑنے گئے تھے ابھی آئے ہیں ابھی واپس آئے ہیں ابھی جا رہے ہیں ابھی چونگے لگانے جا رہے ہیں دوستو دن پر اس نے لیمو کے باغ میں کام کیا ابھی چونگے لگانا چاہ رہے ہیں آپ پھر چونگے لگانے چاہ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی مانگائی بہت ہے خرچہ بہت ہے نا کیا کریں اچھا خرچہ زیادہ ہے اس لئے ڈبل کام کرنا پڑتا ہے صحیح تو دوستو پاکستان میں جو ہے واقعی مہنگائی بہت زیادہ ہے اس لئے جو ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پھر تاں بھئی کتنے بچے ہیں آپ کے ہمارے چار چار بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں نہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کیوں کیا وجہ ہے بس کدھی ادھر کدھی ادھر لڑے پیٹتے ہوتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفٹ ہوتے رہتے ہیں آج در ہے تو کل کہیں اور چلے جائیں گے اس لئے بچے نہیں پڑھ باتے سکول ساتھ نہیں ہے تو ابھی آپ چونگے لگانے جا رہے ہیں یہ آپ کا کیا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بیٹی ہے تو دوستو یہ بھائی پھر تاں کی بیٹی ہے ہیلو بیٹے یہ دیکھیں تو بہت مشکل لائف ہے اور آپ کو گھر بھی دکھاتے ہیں تینکیو سو مچ پھر تاں بھائی تو ابھی جو ہے آپ لگائیں چونگے آپ کے ٹائم کے لئے بہت شکریہ یہ پھر تاں بھائی ہیں جو کپاس کے چونگے لگانے جا رہے ہیں مزید دکھاتے ہیں آپ کو یہ چھوٹی بچی ہیلو یہ بچی ہے اور یہ ساتھ میں جو ہے وہ کچن ہے یہ دیکھیں دوستو برطان رکھنے کی خاص جگہ بنائی گی ہے اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو یہ دیکھیں گاؤں کا محول آپ کو دکھاتے ہیں ریگستان میں جو کس طرح سے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو اس طرح سے گھر بنائے جاتے ہیں ابھی بھی لوگ جو ہے کافی کام پر گئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں واپس آنے کے بعد بھی جو ہے وہ کام پر جا رہے ہیں جس طرح بھائی پھر تم جا رہے تھے علیموں کے کام سے واپس آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کپاس کے چونگے لگانے جا رہا ہے تو یہ بارش ہوئی تھی کچھ دن پہلے جیسے یہ چھت جو ہے وہ گر چکی تھی اور یہ چولے وغیرہ ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر بھی یہ چولے ہیں یہاں پر کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور یہ جو ہے صندوقیں وغیرہ بھی ہیں تو بڑی مشکل لائف ہے اور یہ کچھن ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گاؤں میں جو ہے وہ کچھن ہوتے ہیں کافی فیملیز جو ہیں وہ مل کر رہ رہی ہیں اور یہ میرے خیال میں چائے تیار ہو رہی ہے تو بھی جو ہے مزید آپ کا گھر دکھاتے ہیں یہ ایک اور جھوپڑی ہے یہ دیکھیں کافی مشکل لائف ہے اور یہ جو ہے خاص چیز آپ کو یہ اس کے اندر سمان رکھتے ہیں جو خاص ہوتا ہے یہ ایک اور گھر کے اندر میں داخل ہوا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے جو ہیں وہ سمان ہوتے ہیں یہ برطن رکھنے کی خاص جگہ بنائی گئی ہے یہ دیکھیں بس یہی سارا سمان ہوتا ہے اس طرح کے جو ہندو لوگ جو ریگستان میں رہتے ہیں بس ان کا اورنا بچھانا اور کچھ برطن بغیرہ ہوتے ہیں اور دوستو یہ جو خاص جو ہے یہ بنا ہوا ہے بیڈ ہے اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ رات کو سوتے ہیں تو یہ ان کا بیڈ ہے جو دیکھائیں آپ کو تو دیکھیں دوستو یہ کس طرح سے بیڈ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر یہ سوتے ہیں بسترے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بکری کا بچہ ہے یہ گاؤں کا محول ہے جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ گھار موجود ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ گھار ہیں اور اسی طرح کے گھار رہتے ہیں جس طرح سے بھائی پریتم نے بتایا کہ بہت مہنگائی ہے اس لئے سکت محنت کرنا پڑتی ہے تو یہ اسی طرح کے گھار ہوتے ہیں تو یہ تھا ایراجستان میں رہنے والے لوگوں کی حالات زندگی اس طرح کے گھار ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے ہی سمسیہیں ہوتی ہیں یہاں پر بچوں کو پڑھا نہیں سب پاتے نہ ہی کچھ اچھا کام کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شفٹ ہوتے رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں اس لئے نہ ہی ان کے بچے پڑھ پاتے ہیں اور نہ ہی یہ آگے پڑھ پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے کام کاج نہ ہونے کے وجہ سے جہاں پر ان کے گھریں وہ بھی اپنی زمین نہیں ہوتی اس لئے یہ ایک جگہ پر ٹک نہیں سکتے تو ردو بدل مائیگریشن اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور اس لئے جو ہے یہ ان کی وجہ ہے کہ ان کے بچے نہیں پڑھ پاتے ہندو ریگستان میں رہتے ہیں ان کے بچے انپڑھ ہوتے ہیں ان کے گھر اس طرح سے ہوتے ہیں کافی جو ہے وہ سمسیہیں ہوتی ہیں ان کو جیون بیتانے میں تو یہاں پر بھی ایسا کچھ ہے ہمیں آپ دیکھنے کو ملا ہے کہ مہنگائی کے اس طور میں کڑی میند کرنا پڑتے ہیں تب جا کر ان کے گھر کا سرکر چل پاتا ہے تو آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ آخر پاکستان میں ہندو کے بچے کیوں نہیں پڑھ پاتے کیونکہ اگر وہ چھ میں ادھر ہیں دو سو چون سٹھ پی میں ہے تو پھر کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے پھر وہاں پر کٹائی وغیرہ گندم کی کریں گے گندم کی کٹائی جیسے ہی کتم ہوں گی پھر کپاس کا سیزن آ جانا ہے پھر کپاس کی چنائی کے لیے وہ کہیں اور چلے جائیں گے اس طرح سے جو ہے ان کے جو زیادہ ترپیسے ہیں وہ آنے جانے میں لگ جاتے ہیں اور بچے بھی نہیں پڑھ پاتے اور ان کی جو زندگی ہے ان میں کوئی سکون بھی نہیں ہوتا تو یہ سیچویشن ہے پاکستان میں لینے والے ہندو کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیو گر پسند آئیے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی ملی اپنے دوست اپنے بھائی جیوگرام کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی